یہ نظارے چکر ہیں اور اب ساتھ ہی ساتھ ہم اٹیج کرتے ہیں برانشار اسلام علیکم ورحمت اللہ بکاتو جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ امید ہے کہ آپ سیزن ٹو انجائے کر رہے ہوں گے رات کو ہم بشیر صاحب قیوم صاحب کے پاس آئے تھے اور ان کے پاس ہم نے سٹیک کیا خاص مہمان ایک ہمارے جو کہ بہت عرصے سے غائب تھے جن کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سوالات پوچھے شاہ جان بھائی شاہ جان بھائی آپ کی طرح تھے یہ کوئی اسلامباد ان کا کام تھا جب ان نے سنا کہ اقیل بھائی پہنچ چکے ہیں تو یہ ایسے چٹکیوں میں بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور شاہ جان بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا خزور سی ٹائم نکال کے میرے لیے آئیں تو اب انشاءاللہ شاہ جان بھائی کے ساتھ بھی گھومیں گے پھریں گے باقی ان کا بہت بہت شکریہ ان کی مہمان نوازی کا کچھ بھی انہوں نے میرے لیے کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ تو اب انشاءاللہ جی آج ہم نے یہاں سے آگے سفر کر کے شاہ جان بھائی آج کون سی جیل ہے جو جانا ہے یہ چھوٹاپ کے ساتھ یہ شیوسر لیک شیوسر جیل ہے دیوسائی کی سب سے بڑی جیل ہے یہ انشاءاللہ آج وہاں پہ جائیں گے اور آپ کو وہ جیل دکھائیں گے تو یہاں سے چلتے ہیں ابھی ان کو اللہ حافظ کرتے ہیں یہ سین ہے انہی سینز کے ساتھ آج کا ویلوگ بھی کرتے ہیں سٹارٹ سفر میرا اور شاہ جان بھائی کا جی شروع ہو چکا ہے شاہ جان بھائی جیل کیسی ہے وہ جیل بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ہائیکنگ کر کے اپنے بائی کے پاس وہاں سے بائی لیں گے اور سیدھے شیوسار لیک بھائی صاحب یہ چیک کریں جی سامنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریبٹ ہے لیکن یہ ریبٹ نہیں ہے یہ یہ دیوسائی میں ہوتا ہے اس کا انگلیش میں کچھ عجیب نام ہے مجھے سہی طرح سے یاد نہیں ہے انا غرگوش نہیں ہے مارموٹ کہتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کا نام ہے سہی پرونانسیشن غالباً میری نہیں ہوگی وہ سامنے پہاڑی پہ ہمارا بائی کھڑا ہے جی اور ہم ہیں اتنے دور یہ سارا ایڈ گیا بھی ہمیں ہائیکنگ کر کے جانا ہے اور یہاں پہ سجان بھائی سانس کے کیا حالات ہیں سانس بہت ہوتا ہے مجھے ایک مینہ ہوگیا پنجاب اس وجہ مجھے ابھی سانس بہت ہوتا ہے بہت بہت بھائی یہاں پہ سانس بند ہو جاتی ہے ہائٹ بہت ہوتا ہے جی چلتے ہیں جی پہنچیں بائی کے پاس وہاں سے آپ کو جیل والی سائٹ بھی دکھائیں گے کہ وہ کون سی طرف ہے اپنے بائی کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں ہائے 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 اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے جانا کی طرح وہ سانے بڑی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی اس کے ساتھ نیچے یہاں پر کہیں ہیں جیل وہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہے جی اور پھر آپ کو وہاں پہ جا کے جیل کے نظارے بھی دکھائیں گے بائی کے ہمارا الحمدللہ سے اس سنسان علاقے میں فٹ فارٹ نظر آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں کلیپ کر رہا ہوں جی ٹیپ ٹیپ سنڈ ایپ کے ساتھ ٹیپ ٹیپ سنڈ ایپ کی مدد سے آپ اپنے پیاروں کو ان کنٹریز سے پیسے بے سکتے ہیں اگر آپ میرا پرومو کورٹ ایک یاو ٹین یوز کریں گے تو آپ کو ملے گا فری بونس یوکے والوں کو ملیں گے جی ٹین پاؤنڈ دوبی والوں کو پچیس درہم اور باقی کنٹریز کی لسٹ منشن ہے ابھی ڈانلوڈ کریں ٹیپ ٹیپ سنڈ ایپ اور اپنے پیاروں کو بیجے پیسے بسم اللہ کرتے ہیں جی اور آج کے سفر کا آواز کرتے ہیں آپ روڈنگ ہماری جاری ہے شجان بھئی اور میں دونوں بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں آئے 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 روڈ کہاں ہے روڈ کہاں ہے روڈ کہاں ہے ایسی بائک رائیڈنگ آپ نے بہت کم دیکھی ہوگی ایسی جگوں پہ آگئی روڈ روڈ آ چکی ہے جی الحمدللہ بھی اور اس روڈ پہ چلتے ہیں آگے کی طرف دیوزہی میں چڑھا یہ اتنی آخری آرہی ہیں نا جی کہ شجان بھئی بائک کی باس ہو جاتی ہے دو بندے بٹھا گے ادھر موٹسیکل نہیں چڑھتا ونٹو فائف مین روڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں جی روڈ دیوزہی کی چک کر رہے ہیں ان علاقوں میں اگر آپ آتے ہیں باس اس طرح کی ایک جیپ ہو آپ کے داس جیپ پہ سفر اچھا رہتا ہے جی ان علاقوں میں بائک پہ بھی اچھا رہتا ہے لیکن اگر یہ روڈ تھوڑا گندہ ہے نا اس ویسے مستی کرتا ہے ایک اکینا بندہ ہو ویسے تو ونٹو فائف بھی چل جائے یہاں پہ ماشاءاللہ جی اردگرد آپ کو دیوزہی کے نظارے بھی خوب انجائے کر رہے ہوں گے آپ اور ساتھ ہی زیادہ ہماری بائک رائیڈ بھی جان بھائی کتنے دیر تک پہنچ جائیں گے ہم جیل پہ انشاءاللہ جی پانچ ایک بریڈ میں ہم جیل تک پہنچ جائیں گے باخیر آف یہ یہ جو روڈ جا رہی ہے سامنے جہاں پہ یہ انڈ ہوتی ہے نا وہاں پہ ہے جیل الحمدللہ جی بلکل ہم لوگ جیل کے پاس پہنچنے والے ہیں یہ جیل کے سائیڈوں پہ جو ہوتلز ہیں نا ان کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں یہ جب آپ جیل کے قریب آتے ہیں تو یہ ہوتلز آپ کو ملتے ہیں اور ابھی آپ کا بھائی آپ کو کرواتا ہے پائک سے اتر کے جیل کے نظارے ادھر چکھ کریں دیوزہی لکھا ہوا ہے کتنے خوبصورت جیل پر جانے سے پہلے جی ہم نے کہا یہاں پر ایک ہوتل ہے جس پہ لازٹ ٹائم میں سٹے کیا تھا تو چائے چائے پیتے ہیں تھوڑا ناشتہ پانی کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں جیل پہ اور جو نظارہ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ آج تک کسی نے آپ کو نہیں دکھایا ہوگا ابھی جی چائے ہماری آ چکی ہے ساتھ میں ناشتہ تھوڑا بہت شجان بھائی کو بھوک لگی ہوئی تھی میں کہا ہم بھی ساتھ میں پیٹ مجھے کر لیتے ہیں یہ دو بھائی ہیں یہ تو ہیں استور سے اور آپ کراچی سے تو یہ بھی مطلب یہ تو مقامی ہے یہاں کے اور یہ گھوم پہ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کیسا لگا جی آپ کو بہت زبردست بہت اچھی جگہ ہے جیل کیسی لگی ہے جیل کیسی لگی ہے زبردست زبردست ہے انجوائے کر رہے ہیں آپ سے ہم کیا پوسی ہیں آپ یہاں کے مقامی ہیں بس میں تھوڑا یہ ایڈیشن کروں گا جات ہم دوپ اپ دی بول میں بیٹھے ہیں اس کو دنیا کی چھتی گھا جاتے جیل کو دیو سائی کو اور جیل اس کو کہتے ہیں شیو سر لے اس کے معنی ہے اندی جیل شیو سر کا مطلب اندی جیل شیو سر کا مطلب اندی جیل شیو سر کا مطلب اندی جیل اس کی نا گہرائی کا میں آئی ڈیا نہیں ہے انداز نہیں لگا چکے اب جاپ کو دنیا خاموش ہے اتنی ہے ٹیپی ہے صحیح 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 اس کو جو رام ہے دیو سر اب دیو کا مطلب ہوتی بلا جن اور صحیح مطلب جگہ دیت جنوں کی جگہ بھی کھلائی جاتی ہے اچھا یہ دیکھیں نا جی بھائی سے وہ انفرمیشن ملی ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا شیو مطلب اندہ اور سر جیل شیو سر اندی جیل ہاں تو بھائی ہم جو جیل ایکسپلور کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اندی جیل اگر آپ اس کے مطلب ٹرانسلیشن میں جائیں ابھی ہم جا رہے ہیں آپ کو جیل کے نظارے کروانے بیسکلی ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ جو روڈ کے ساتھ جیل کا نظارہ وہاں سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں ہم پہاڑوں کے اوپر جا رہے ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے کہ وہاں سے آپ کو جیل کا ایسا ویو کروایا جائے نا جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا فاسٹ ویو انشاءاللہ اس ٹاپ کے اوپر سے آپ کا بائی کروائے گا آپ کو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے آئے تو ہیں ہم اوپر ان پہاڑوں میں ریش بھی بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری یہاں پہ جو ہے نا وہ دعوت نہ کر دیں یا ہمارا استقبال نہ کریں ریش یہاں پہ کیونکہ جب فاسٹ ڈیو میں آیا تھا نا دیو سائی میں تو یہی پہ میں نے ریش دیکھا تھا بیس ملا کرتے ہیں جی جیل کے نظارے آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں ایسے شوصر لیک کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا چیک کریں ایسا لگ رہا ہے جیسے دل بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اسی لئے آپ کا بھائی اتنی محنت کر کے یہاں پہ آیا ہے کہ آپ کو یہاں سے جیل کے نظارے دکھائیں نہ کہ روڈ کے اوپر سے جانتے ہیں آپ کو کچھ سمجھنا ہے سجان بھائی یہ بتائیں آپ نے پہلے یہاں سے آکے جیل دیکھی ہوئی ہے یہی ایک سائی دہا دیکھئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے دل بنا ہوا ہے کیا خوبصورت نظاریں ہیں اس جیل کے بھائی صاحب ماشاءاللہ تو اب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ویلکم ٹو شیوسر لیک بھائی صاحب یہ رہی شیوسر لیک ماشاءاللہ کیا نظاریں ہیں شیوسر لیک کے جی اس طرح ہوں یہ نظاریں چک کریں اور آپ ساتھ ساتھ مانگیاں چاہیں آپ کو دیکھائیں گے اور وہ شوٹس بھی آپ کو دکھائیں گے ہاں سے جیل کے نظاریں آپ کو پسند آئے ہوں گے اب ہم جا رہے ہیں بلکل جیل کے پاس ویدر بہت زیادہ خراب ہے یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں اگر ویدر صاف ہوتا تو اس کے نظاریں اور بھی پیارے اور خوبصورت ہوتے لیکن اب ہم جائیں گے بلکل جیل کے پاس وہاں سے آپ کو نظاریں دکھائیں گے اور ساتھ میں وہاں پر انڈر وارٹر جو شوٹس ہیں وہ بھی لیں گے بہت زیادہ سردی ہے جی یہاں پہ ابھی ہم بلکل جیل کے قریب پہنچ چکے ہیں شاہ جان بھائی کو اتنی زیادہ سردی لگ گئی کہ شاہ جان بھائی نے کہا بندوبست کیا جائے کوئی ورنہ تھنڈے ہوگے مر جائیں گے جیل کے پاس پہنچ چکے ہیں جیل میں چلتے ہیں آپ کو اس کے انڈر وارٹر شوٹس بھی دکھاتے ہیں اور نظاریں یہ ہے جی وہ جیل اور ہم اس کے قریب سے پھول چک کریں اس کے قریب کتنے خوبصورت خوبصورت پھول ہیں اور یہ جو نیلے پھول ہیں یہ زہر ہیں یہ زہر ہیں یہ کیا کہتے ہیں شاہ جان بھائی؟ اگر اس کو تو ایک کو کھائی تو تو مر جائے یہ پھول میں کھاؤں مر جاؤں گا؟ صحیح بات کہہ رہے ہیں بعض چیزیں نظر آنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ہوتی وہ زہر ہیں یہ پھول بھی نظر آنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے اگر اس کے درچی کے لئے دعائی بنائے رہے بہت تینجی دنگی جائے اور اگر کھائیں تو مر جائے گا پھول کھائیں تو مر جائے گا یہ پھونچ گے ہم جیل کے بلکل قریب ما شاہ اللہ بھائی ساب پانی تو اس کا کرسٹل کلئر واتر ہوا ہے ہے ہائے 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 اگر کہ ہی کیا پانی ہے شیان بھائی؟ بالکل ساف شخص پانی ہے یہ جائے کریں تو فائنلی جی وہ ٹائم آ چکا ہے آپ کو اس جگہ کے اندر وارٹر شوٹس دکھانے کا اپنا کیمرہ پانی کے اندر ڈالتے ہیں 3 2 1 گو موسیقا موسیقا اچھا جی شجان بھائی نے اپنے بچبن سے لے کر اس عمر تک یہ سارا ایج جو ہے نا وہ اسی علاقے میں گتا دیا ٹھیک ہے رو جی یہ بتائیں شجان بھائی سردیوں میں اس کا کیا حال ہوتا ہے جی جیل نظر آتی ہے جیل نظر آتی ہے جیل نظر آتی ہے گلیشر گلیشر ہوتا ہے اور یہ کون سے مہینے میں جا کے نکلتی ہے تقریبا یہ نکلتی ہے تقریبا جون جون جولائی میں جا کے یہ جیل نکلتی ہے اور شجان بھائی جب آپ لوگ ادھر آتے ہیں تب یہ جیل جمعی ہوئی ہوتی ہے برف ہوتی ہے اس کے اوپر اور پھر یہ سیزن میں تھوڑی تھوڑی کر کے ختم ہو جاتی ہے اور اب یہ جیل کتنے عرصے پر واپس بند ہو جائے گی یہ تقریبا اور مینہ ڈیڑھ مینے کے بعد بند ہو جائے گی ختم واپس اس کے اوپر گلیشر آ جائے گا یہ کیونکہ پھر اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا میدان ہی میدان نگر آتا کیونکہ یہ خپے خپے برابر ہو جاتے ہیں شجان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی جگہیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری جیل کے بلکل برابر ہو جاتی ہیں روڈ بھی نظر نہیں آتی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور کون سا نہیں تو یہ جیل کی داستان ہے جی اور شو سر سر ویسے جیلوں کو کہتے ہیں شو اندی تو اندی جیل اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندی جیل آئی ہے دیوسائی کی اندی جیل آئی ہے گرائی کا کوئی پتہ نہیں کتنی اور دیوسائی میں جتنی بھی جیلے ہیں ان میں سب سے بڑی یہی ہے یہی ہے وہ جس کردوس ست پارا جیل ٹھیک ہے ایک اور جیل ہے جیل وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آنے والے وہ اس سے بڑی ہے لیکن یہ مطلب دیوسائی میں تو یہ بڑی ہے وہ تو سکردوس میں آتی ہے دیوسائی کی سب سے بڑی جیل ہے یہ ہے اس ٹائم جی میں اور شجان بھائی پہنچ چکے ہیں شجان بھائی کے ڈیرے کا قریب بڑا اکھا سفر آج مرشاکل پر سفر کیسا رہتا ہے اکھا رہتا ہے بہت شجان بھائی بھی بہت تھکے ہوئے تو اب یہ بھی کریں گے ریسٹ میں بھی کروں گا ریسٹ تو انشاءاللہ عز و جل پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا خیال لکھئے گا دباؤں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ہی